آپ کو لگتا ہے یہ بین کر دینے سے ختم ہو جاتی ہیں پارٹیاں؟ دیکھیں نمبر ایک تو اس وقت عمران ہاں پاکستان کے مقبول تین لیڈر ہیں جیسے دیگر سچ کہتے ہیں ان کو اپنی اپنی مردی کا سچ نظر آتا ہے کل ہر جماعت سمجھے جیسے اس کا رہنمار ورکر اسے ڈیفینڈ کرتا ہے نا صافی بھی وہ کام کرے لیکن یہ بھی کڑوا سچ ہے عمران ہاں اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے یہ پبندی لگانے آسان نہیں ہوگا کسی بھی قیمت پہ ظلفکار علی بھٹو کو آپ نے پانسی دے دی پیپل پارٹی ختم نہیں ہوئی نواز شریف دو دفعہ ملک سے بھاگ گئے نون لیگ ختم نہیں ہوئی ہاں لیکن اگر فارن فنڈنگ کا فیصلہ آتا ہے میں نے اس لیے جیسیس صاحب سے عرض کیا تھا کہ کیا اس نے ٹریور کتنا لگے گا آج الیکشن کمیشن انہیں نہ ہے حکومت کے پاس بھیجتا ہے وہ کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں اور کیا اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی یا سپریم کورٹ میں لیکن اس طرح عمران ہاں کو یہ ختم نہیں کر سکتے اس کی مقبولیت کو صرف میرا خیال ہے آپ سے اتحادی جماعتیں سب مل کر یہ دو زمنی الیکشن میں جس طرح انہیں شکست ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران ہاں کو سوائے ایک الیکشن کمیشن سے نہل کرایا جائے ادھر ویس یہ عمران ہاں کا الیکشن مقابلہ بادیو نظر میں نہیں کر سکتے سیاسی تو آرپننگ کر سکتے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کھیلے جا رہے ہیں لیکن عمران صاحب ایک تو اس پر بھی آپ پرائے دیجئے گا کہ کیا یہ آپ کو حل نظر آ رہا ہے دوسرا یہ کہ جو ریفرنس لے کے جا رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کو یہ کرنا ہی تھا تو بہت پہلے کیوں نہ کیا کیونکہ اس میں تو جیسے بٹی صاحب نے بھی سوال کیا اتنا ٹائم لگ جائے گا کب الیکشن کمیشن بدلے گا اور کب انتخابات ہوں گے دیکھیں بات سیدھی سی اسمینہ جو بٹی صاحب نے بات کی یا نہ وہ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ ہوگا کیا آپ اگر مثال کے طور پہ تحریک انصاف پہ بین لگا دیتے ہیں تو کیا ووڈ بنگ تو عمران خان کا ہے اور ایک عمران خان میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پروگرام میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ وہ ایک سیاسی حقیقت ہے آپ ان کو اگنور نہیں پاکستانی سیاست میں کر سکتے وہ اس وقت بٹی صاحب نے جیسے کہا اس وقت وہ مقبول ترین ایک لیڈر ہے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اس وقت قوم کے بے شمار لوگ ان کے پیچھے ہیں اب اگر اس پوزیشن میں آپ ان کی پارٹی کو بین کرتے ہیں تو وہ اگر یہ کہیں گے اچھا یہ مگ نہیں یہ گلاس میری پارٹی ہے تو ان کا ووٹر سپورٹر اس گلاس کی طرف چلا جائے گا